اب بات تعمیراتی کام کے دوران اداروں کی ناکز حکمت عملی کے حوالے سے تھانا یکی گیٹ کی تعمیر و مرمت کے دوران واسا کی مین سیوریج لائن پھٹ گئی لائن پھٹنے سے اندرونے شہر کو پانی کی سپلائی مکمل موت تل ہو گئی اسی حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں شیخ زین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زین بتائیے گا ازرا منیر یہ جو تعمیراتی اداریں ہیں ان کی جانے سے تعمیراتی کام کا تو آغاز کر دیا جاتا ہے مگر جو جامع منصوبہ بن دی ہے وہ ہی نہیں بنائی جاتی یہی وجہ ہے کہ تعمیراتی کام کے دوران اداروں کی مباشرہ ناہلی کا ایک اور ثبوت منظر عام پر آگیا ہے کہ حکومت کی جانب سے تھانا یکی گیٹ کی تعمیر و مرمت کا جو ٹاکس توپا گیا تھا اس کے دوران تعمیر و مرمت کے دوران واسا کی جو مین سیوریج لائن ہے وہ توڑ دی گئی ہے یہ میک پر سی این ڈی وی وہاں پر تعمیراتی کام کر رہا تھا اور یہ کام کے دوران ہی وہاں پر جو پائپ لائن ہے وہ پھٹ گئی اور جس کے بعد اندرون شہر کی جو پانی کی سپلائی ہے وہ مکمل طور پر موطل ہو گئی ہے اور یکی گیٹ اور اس سے ملہکہ علاقے اور جو والڈ سٹی کے پیشتر علاقے ہیں وہاں پر رہائشیوں کو شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے تاہم اس قلت کو دور کرنے کے لیے موجودہ صورتحال میں وہاں پر واسا نے وارٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فرامی شروع کر دی ہے چھے وارٹر ٹینکرز پانی کی فرامی کے لیے وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں اور پانی کی فرامی کو ممکن بنانے کے لیے ایکسین اور ایچیوز کی ڈیوٹیاں بھی لکی گیٹ پر تفویز کر دی گئی ہیں مگر اس کے باوجود جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پانی کی قلت کے باعث شدید پریشانی میں مختلہ ہیں اور دوسری جانب جو پائپ لائن پھٹ چکی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے اور مرمبت کا کام ابھی بھی جاری ہے بہت شکریہ شیخ زیران عبدین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے